اسلام علیکم لسنس آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے سسا تو آئیے شروع کرتے ہیں میں ابو اور امی کی بے جوڑ شادی دیکھ کر اکثر سوچ میں پڑھ جاتی تھی ابو بلکل ان پڑھتے اور ایک اسکول کی وین چلایا کرتے تھے سنتی ضرور تھی کہ ایک زمانے میں ان کا بہت بڑا جنرل سٹور تھا مگر اب تو وہ صرف ایک ڈرائیور تھے ان کے برخلاف امی بی اے پاس تھی اور ان کی زبانی اپنی ننھیال کے جو قصے سنا کرتی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ حالہ تعلیمی آفتہ اور بہت بیسے والے ہیں لیکن ان میں سے کسی سے بھی ہمارا ملنا جلنا نہیں تھا میں نے اپنے نانا نانی یا مامو میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا امی اس کا سبب ابو کے مزاج کی تلقیب بتاتی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا سب سے ملنا جلنا تھا لیکن جب ابو کا وقت بگڑا ان کا جنرل سٹور ختم ہو گیا اور کسی نے ان کی مدد نہیں کی تو انہوں نے سب سے کتھے تعلق کر لیا مجھے لاہور سے کراچی لے آئے پھر کبھی لاہور کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا ان لوگوں کو کیا پڑی تھی انہوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا شروع شروع میں انہوں نے ملنے کی کوشش کی تھی لیکن تمہارے ابو نے بے زد کر کے انہیں گھر سے نکال دیا مجھے تو تمہارے باپی کے ساتھ رہنا تھا میں نے بھی اپنے میکی کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ابو کے رشتہ داروں کے لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس دنیا میں ان کا کوئی نہیں دور پر ایک ہی کچھ رشتہ دار ہیں ان سے یہ ملتے نہیں مزاج کے کڑوے ہیں نا ان کی کسی سے بنی نہیں سکتی ہے امی کے بیان میں ایک یہی بات تھی جو مجھے حضم نہیں ہوتی تھی وہ کڑوے کسی بھی طرح نہیں تھے ہاں بے حس سنجیدہ ضرور تھے میں نے انہیں ہمیشہ چپی دیکھا یہ ایک فطری بات تھی جس آدمی کی تین تین بیٹیاں ہوں اور آمدنی محدود ہو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا بیٹی کی کمی کا احساس اکثر ان کے ہونٹوں پر آ جاتا تھا کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو میرا سہارا بنتا میں انہیں تسلی دیتی تھی کہ بیٹا نہیں تو کیا ہوا میں بس میٹے کر لوں پھر آپ کو بیٹا بن کر دکھاؤں گی میں نمی کی راز میں تھی کہ مجھے ادھر ادھر سے ان سوالوں کے جواب مل گئے جو میری دل میں کھٹکتے رہے یہ جواب اتنے ناپسندیدہ نہیں تھے لیکن پھر بھی بتانے والے کو یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا ابو کی ایک رشتے دار مجھے ایک تقریب میں مل گئی مجھ سے جو دو بڑی بہنیں تھیں وہ بھی اس وقت میرے ساتھ تھیں انہوں نے کسی لحاظ کے بغیر ہم تینوں بہنوں کے سامنے کپ کا دبا ہوا زہر اوگل دیا ان کی گفتگو کا لبے لباب یہ تھا کہ میری امی جس بہن میں بیٹھ کر کالیج جایا کرتی تھی میرے ابو اس بہن کے ڈرائیور تھے دونوں کی عمروں اور میاری زندگی میں بڑا فرق تھا لیکن دونوں میں پیار ہو گیا اس رومینس میں وہ اتنے آگے چلے گئے کہ شادی کا فیصلہ کر لیا ابھی تک تو آنکھیں بند تھی لیکن فیصلہ کرتے ہی راستے کی مشکلات نظر آنے لگیں میری امی جانتی تھی کہ ان کے گھر والے اس رشتے کو کسی طرح بھی قبول نہیں کریں گے اس کے باوجود انہوں نے اپنے گھر والوں سے بات کی وہی ہوا جس کا یقین تھا ایک قیامت تھی جو اٹھ کھڑی ہوئی پہلے تو ان لوگوں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی پھر ابو کو دھمکیاں دی لیکن دونوں جب بھی موقع ملتا ایک دوسرے سے ملتے رہے آخر ایک دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں گھر سے باگ کر کرانچی چلے جائیں اور شادی کر لیں اور پھر یہی ہوا امی نے شادی کے بعد اپنے گھر والوں کو اطلاع دی کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور انہیں اب پریشان نہ کیا جائے انہوں نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ تم ہماری عزت اچھال کر گھر سے چلی گئی ہف لوٹ کر کبھی متانا تم ہمارے لیے مر چکی ہو یہ باتیں ایسی تھیں کہ میں امی سے تصدیق نہیں کر سکتی تھی لیکن ان میں جھوٹ کا شاید وہ بہت کم نظر آتا تھا جو کچھ امی نے بتایا تھا اس سے ملتی جلتی کہانی تھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ امی کے گھر والے ان سے کیوں نہیں ملتے صرف ایک اطلاع میں فرق تھا امی نے کہا تھا کہ ابو کا جنرل سٹور تھا جبکہ یہ خاتون کہہ رہی تھی کہ وہ ڈرائیور تھے یہ ہی صحیح معلوم ہوتا تھا کیونکہ ابو ابھی بہن چلا رہے تھے امی نے انہیں پیسے والا ثابت کرنے کے لیے جنرل سٹور کا کزیہ گھڑ لیا ہوگا خیج اتنی غلط پیانیاں تو چلتی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہ تھی میری بڑی بہنوں نے تو ان باتوں کو بہت اہمیت دی تھی لیکن میں تھوڑا بہت پڑھ لک گئی تھی اس لیے میرے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اگر امی نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی تو یہ ان کا حق تھا البتہ یہ سوچا کرتی تھی کہ اگر کسی خوش آل آدمی سے شادی کر لی ہوتی تو ہماری زندگی بن گئی ہوتی امی کی خوشی تو پوری ہو گئی لیکن ہم تو زندگی بھر قربت کے آگ میں چلتے رہیں گے ہماری شادیاں بھی ہوں گی تو ایسے ہی گھروں میں جیسے یہاں گزار رہے ہیں ویسی وہاں گزاریں گے میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی پڑھائی مکمل کروں گی اور اس کے بعد اچھی سی نوکری کر لوں گی تاکہ میری شادی تو کم ازا کم کسی اچھے گھر میں ہو جائے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ابو کا بوجھ بوجھ جلدی ہلکا کر دیا دونوں بہنیں ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں وہ جن گھروں میں بھی آئی گئی تھی انہیں دیکھ کر میرے ارادے اور پکتہ ہو گئے تھے تعلیم سے زیادہ اب مجھے نوکری کی ضرورت تھی تاکہ ابو کی مدد بھی ہو جائے اور وقت آنے پر میری شادی بھی کسی اچھی جگہ ہو جائے میں نے میٹک کیا اور کالیج میں داکھلے کا مرحلہ آیا تو ابو نے حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا میں ان آنکھوں میں لکھا ہوا صاف پڑھ سکتی تھی وہ آنکھیں کہہ رہی تھی اب پڑھنا چھوڑو گھر میں بیٹھو اور کوئی رشتہ آ جائے تو شادی کر لو امی نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارے ابو کالیج کا خشت کہاں سے اٹھاتے پھریں گے بس اب گھر بیٹھو کہنا ان کا بھی ٹھیک ہی تھا لیکن میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی میں نے امی سے کہہ دیا کہ پڑھنا تو مجھے ہے میں کہیں نوکری کر لیتی ہوں کہ ایک مہینے کی تنخواہ آئے گی تو پرائیویٹ ریجسٹریشن کرا لوں گی پرائیویٹ امتحان دے لوں گی امی تو خیر تعلیم کی اہمیت سمجھتی تھی لیکن اپو کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ ان کی بیٹی نوکری کرے گی انہوں نے شدہ سے مخالفت کی کہ ایک دن تک گھر میں بحث چلتی رہی بڑی مشکل سے میں نے انہیں سمجھایا کہ میں کسی ایسی جگہ نوکری کروں گی جہاں صرف عورتیں ہوں پھر کچھ امی نے بھی سپارش کی تو وہ تیار ہو گئے اب سوال یہ تھا کہ نوکری ملے گی کیسے اور کہاں ملے گی تعلیم صرف میٹک تھی نہ سپارش تھی نہ تعلقات اخپاروں میں چھپنے والے اشتہارات کے جواب میں درخواستیں دیتی رہی کہیں سے جواب آ جاتا اور انٹرویو کے لیے پہنچ جاتی لیکن بہت جلد معلوم ہو گیا کہ یہ انٹرویو بغیرہ سب ڈھونگ ہوتے ہیں ان اداروں کو اپنی کارکرتی کی دکھانی ہوتی ہے کہ باقاعدہ اشتہار دیا گیا تھا اتنے امیدوار آئے ان میں سے ہم نے اتنے امیدوار رکھ لیے جن کی سپارشیں ہوتی ہیں انہیں پہلے ہی رکھ لیا جاتا ہے بڑی مشکل سے مجھے ایک گارمنٹ فیکٹری میں لیٹی کلک کی جھکا مل گئی اس فیکٹری میں مجھے اپنے لیے یہ سہولت نظر آئی کہ عورتوں کا سیکشن الگ تھا مجھے عورتوں کے سیکشن میں رکھا گیا تھا تنخواہ کم تھی لیکن یہ چند پیسے بھی گھر میں آنے لگے تو خوشحالی آگئی میں نے ریجسٹریشن کرا لیا اور امتحان کی تیاری کرنے لگی دن پر فیکٹری میں گزر جاتا رات کو کتابیں لے کر پیٹ جاتی فیکٹری میں میرا سیکشن الگ تھا لیکن انتظامی عملہ مردوں پر مشتمل تھا جو مردوں کے سیکشن میں بیٹھتا تھا مجھے دن میں ایک آدھ مرتبہ ادھر بھی جانا پڑتا تھا مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ یہاں کئی لوگ ایسے تھے جن کی بھوکی نظروں کا سامنا مجھے کرنا پڑتا تھا ہمارے معاشرے کا یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ جو لڑکی نوکری کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ یقیناً خراب ہوتی ہے ہم ذرا سردانہ ڈالیں گے اور یہ گریفتار ہو جائے گی لیکن امی کا تجربہ میرے سامنے تھا ان معمولی کلرکوں کے فریب میں آ کر میں تاریخ دہرانہ نہیں چاہتی تھی میں ان بھیڑیوں کی حوصلہ شکنی کرتی رہی میری مجبوری نہ ہوتی تو انہیں ڈاٹنے کی ذہمت بھی کوارہ نہ کرتی اور نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتی میں نے یہاں دو سال کام کر کے انٹرپاس کر لیا اور پی اے میں ریجسٹریشن کرا لیا میں یہاں اور بھی ٹگی رہتی لیکن ایک روز مالکان میں سے ایک نے مجھ سے بتمیزی کی کئی دن سے مجھے لنچ پر چلنے کی دعوت دے رہے تھے جسے میں ٹھکراتی رہی تھی اس دن جو میں ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا وہ مالک تھے اس لیے انہیں کسی کا ڈر خوف نہیں تھا مجھے لالت دیتے رہے دھمکیاں دیتے رہے اور پھل آخر انہوں نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا بس اب بہت ہو چکی تھی میں نے میز پر رکھا ہوا پیپر ویٹ اٹھا لیا اب اگر ایک قدم بھی آپ نے آگے بڑھایا تو میں یہ پیپر ویٹ آپ کے سر پر دے ماروں گی پاگل مت بنو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا لانت پھیجتی ہوں میں اسے مال پر لڑکیاں خواہش کرتی ہیں کہ وہ اس کمرے میں آئے اور تم ہو کے انہوں نے آہستہ آہستہ میرے طرف بڑھتے ہوئے کہا ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا میں نے ان کے سر کا نشانہ لیا اور پوری کوپا سے پیپر ویٹ دے مارا وہ اسے بچنے کے لیے ایک طرف کو جھکے اور توازن برکرا نہ رکھ سکے ٹیبل سے ٹکرائے اور نیچے گر گئے میرے لیے اتنی محلت کافی تھی میں نے دروازہ کھولا اور باہن نکل آئی مجھے معلوم تھا کہ وہ میرا تاقب کرتے ہوئے باہر نہیں آئیں گے میں آرام سے چلتی ہوئی باہر آئی اور اپنے سیکشن میں جانے کے بجائے بس سٹوپ پر آگئی یہ اس فیکٹی میں میرا آخری دن تھا اس کے بعد میں بہاں نہیں گئی کچھ دن کے پیسے تھے میں نے بوپی چھوڑ دیئے گھر پر بہانہ کر دیا کہ ان لوگوں کو میری مزید ضرورت نہیں رہی تھی اس لیے نکال دیا اب ہمت نہیں رہی تھی کہ کہیں نوکری کرتی لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا میں نے محلے کے ایک اسکول میں نوکری کر لی پرائیویٹ اسکول تنخواہیں کتنی دیتے ہیں لیکن یہ سوچ کر پڑھانے لگی کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے جب تک کوئی دھنگ کی نوکری نہیں مل جاتی یہی صحیح کچھ دنوں سے ہمارے کر ایک آدمی کا آنا جانا بہت ہو گیا تھا اب انہیں بتایا تھا کہ وہ بہت بڑی سیٹ کا ٹرائیور ہے اب بوہی کی عمر کا ہوگا یا سال دو سال کم ہوگا میرے باپ کی عمر کا تھا لہٰذا پردے بڑے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا دوسرے تیسرے دن آ جاتا تھا نیہاں شاندار گاڑی میں آتا تھا لہٰذا ایک بات درست معلوم ہوتی تھی کہ وہ کسی بہت بڑے آدمی کا ٹرائیور ہے وہ باتیں بھی بہت بڑی بڑی کرتا تھا کل میری صاحب کے پاس پھلا وزیر آئے تھے پرسوں پھلا وزیر آئے تھے میں ان سے بہت متاثر ہو گئی تھی اور اکثر سوچا کرتی تھی کہ ان سے اپنی نوکری کے لئے کہوں اس کے ساتھ کے اتنے اہم لوگوں سے تعلقات ہیں کوئی سپارش کر دیں گے تو نوکری پکی مل جائے گی میں نے ایک دن حمد کر کے کہہ ہی دیا انکل آپ کو معلوم ہے آج کل نوکرییں سپارش کے بغیر نہیں ملتی مجھے معلوم ہے مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو ابو کی آمدنی آپ کو معلوم ہے میں چاہتی ہوں ان کا ہاتھ بٹھاؤں اگر آپ کے ذریعے مجھے کوئی نوکری مل جائے تم نوکری کرو گی ہاں تو کیا ہوا آج کل سبھی لڑکیں نوکری کرتی ہیں تم نے اتنے دن سے کہا ہی نہیں میری حمد نہیں ہو رہی تھی مجھے غیر سمجھتی ہو نا اس لیے بیٹا یہ میرے لئے بائے ہاتھ کا کھیل ہے دنیا کی کام کراتا ہوں تمہارا کام نہیں کراؤں گا میں کل ہی اپنے صاحب سے کہہ کر کوئی انتظام کرتا ہوں میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلے گئے کوئی ایک ہفتے بعد بھو آئے تو مجھے خوشخبری سنا دی لو بھائی تمہارا کام تو ہو گیا سرکاری نوکری ہے کل تمہیں میرے ساتھ انٹرویو کے لیے جانا ہوگا سفاری سے تو پھر بھی انٹرویو میں نے ہستے ہوئے کہا انٹرویو کیا بس خانہ پوری ہے یہ دکھانا تو ہوگا کہ انٹرویو ہوا ہے کہاں ہوگا یہ انٹرویو ابھی تو خود مجھے بھی معلوم نہیں وزیر صاحب سے معلوم کرنا ہوگا میں معلوم کرلوں گا وزیر صاحب کریں گے انٹرویو ارے نہیں چھوٹے مٹے انٹرویو کوئی وزیر کرے گا ان کے محکمے کا کوئی افسر ہوگا تم کل چار بجے تیاد رہنا آپ ساتھ چلیں گے نا ہاں بھائی میں ساتھ چلوں گا اس افسر سے مل باؤں گا بھی اور وزیر صاحب کا خط بھی انہیں دوں گا ایسے ہی تھوڑی دوسرے دن چار بجے وہ آ گئے میں تیار تو بیٹھی ہی تھی ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی میں نے ان سے پھر پوچھا تھا کہ انٹرویو کہاں ہوگا لیکن وہ چھوٹ رہے تھے میں بھی چھوٹ ہو گئی تھی کہ انٹرویو جہاں بھی ہوگا وہ مجھے لے جائیں گے میں زیادہ اسرار کیوں کروں مجھے عام کھانے سے مطلب ہے پیڑ کیوں گنوں میں آرام سے بیٹھی ہوئی تھی لیکن اس وقت چونک گئی جب ان کی گاڑی ایک کوٹھی میں تاخل ہوئی یہ تو کسی کا گھر ہے میں نے کہا آفیس تو نہیں ہے میں نے کب کہا آفیس ہے افسر صاحب نے کہا تھا کہ گھر پہ انٹرویو کریں گے بڑے لوگوں کی مرضی ہوتی ہے جو چاہے کریں یہاں انٹرویو دینے والوں کی بھیڑ بھی نہیں ہے اندر چل کر پتہ چل جائے گا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انٹرویو ملتبی کر دیا ہوں پھر کل آنا پڑے گا میرا دل زور زور سے تھڑک رہا تھا اتنی بڑی کوٹھی بلکور بیران لگ رہی تھی میں پھر بھی مطمئن تھی کہ انکل تو میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ چلنے لگی کتنا سناٹا ہے یہاں کوئی رہتا بھی ہے اوپر کی منزل پر شاید کچھ امیدوار ہوں نیجے کا پورشن تو اس افسر نے کرائے پر دیا ہوا ہے وہ لوگ کہیں گئے ہوئے ہوں گے ہم آہستہ آہستہ چڑھ کر اوپر کی منزل پر آ گئے لیکن وہاں بھی کمروں سے گزرنے کے بعد انکل نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا اور خود یہ کہہ کر باہر چلے گئے کہ میں پوچھ کر آتا ہوں صاحب آج انٹرویو کریں گے بھی یا نہیں مجھے مروب کرنے کے لئے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر صاحب کا خط بھی ان کو دینا ہے ان کے چلے جانے کے بعد مجھے اس تنہائی سے بحشت ہونے لگی تھی میری چھٹی ہی اس کہہ رہی تھی کہ کچھ گڑ پڑ ہے لیکن اسے اپنا بہم سمجھ کر میں نے ٹال دیا اور بے چینی سے انکل کا انتظار کرنے لگی اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور پھر میں نے پو منزل دیکھا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی آنے والا کوئی اور نہیں گارمنٹ فیکٹری کا وہی مالک تھا جسے میں پیپر بیٹ مار کر بھاگی تھی اب سب کچھ میری سمجھ میں آنے لگا تھا لیکن میں گونگی پنی کھڑی تھی انیلا بیٹھو میرے اترام میں کھڑی کیوں ہو گئی تم نے مجھے پہچان تو لیا ہوگا اس نے کہا اور ایک زوردار تھپڑ میرے موپت چڑھ دیا میں سو فیپر گر پڑی وہ پیپر بیٹ یاد آیا جو تم نے مجھے ماننے کی کوشش کی تھی میں اب بھی تمہیں مار سکتی ہوں میں تمہیں اس قابل رکھوں گا تب نہ وہ میری طرح بڑھا اور میں نے بے اختیار انکل کو آواز دی اس کے ساتھ ہی اس بھیڑیے کا کہہ کہہ مجھے سنائی دیا اچھا تو تم مجید کو آواز دے رہی ہو کہ وہ تمہیں بچائے گا بڑی بھولی ہو ابھی تک یہ نہیں سمجھی کہ وہ میرا ہی آدمی ہے اس کو میں نے تمہارے گھر بھیجا تھا تم میرے بلانے پر آئی تھی اب چیختی رہو کوئی تمہاری نہیں سنے گا میں پوری طرح اس کے چنگل میں تھی اس کے باوجود اس کے قابل میں نہیں آئی تو اس کے دو نوکنوں نے آ کر میرے ہاتھ پاؤں پان دیئے اور پھر میری عزت کا جنازہ اٹ گیا اگر کسی کو کچھ بتایا تو بدنامی تمہاری ہوگی میری نہیں آگے تم خود اکل مند ہو یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے سنے کیونکہ اس کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا تھا اور جاتے جاتے میرے ہاتھ پاؤں کھول گیا تھا میں گھٹوں میں سردیے سے اس کے آن بھر رہی تھی تو پھر وہ ہی آ گیا جسے میں کچھ دیر پہلے انکل کہنے کا گناہ کر رہی تھی یقین کرو میرا اس میں کوئی قصور نہیں صاحب نے مجھے کچھ لینے کے لیے باہر بھیج دیا تھا واپس آیا تو یہ دیکھا مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں مجھے گھر پہنچا دو آپ اپنی حالت تو درست کر لیں میں نے کہا نا مجھے گھر پہنچا دو پہنچا تو دوں گا لیکن آپ پاعدہ کریں کہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی اتنی بے وکوف نہیں ہوں مجھے معلوم ہے کہ بدنامی میری ہی ہوگی بھرے پا تم تو میری توقع سے زیادہ آقل مند ہو میں صاحب سے کہہ کر اب واقعی آپ کی نوپنی کا بندبست کروں گا میں سب کچھ خام میں سن رہی تھی چلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو چکرا کر سوفے پر گر پڑی مجید نے مجھے سہارہ دے کر اٹھایا اور میں آستہ آستہ چلتی ہوئی سیڑیاں اتر گئی وہ راستے میں بھی مجھے یہی سمجھاتا رہا کہ جو کچھ ہوا میں اسے بھول جاؤں کسی کو کچھ بتانے کی غلطی نہ کروں کسی کو کچھ معلوم نہیں جو بات چھپی ہے چھپی رہے تو اچھا ہے گاڑی گھر کے سامنے رکی اور اس نے میرے لیے دروازہ کھولا بس اسی وقت میں سب کچھ بھول گئی میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور زور زور سے چیخنے لگی میں کیا کر رہی تھی مجھے کچھ یاد نہیں دروازہ کھلا اور ابو باہر آئے ان سے پہلے گلی کے لوگ جمع ہو گئے تھے میں اس کا گریبان پکڑ کر جھول لئی تھی مجھ پر دیوان کی سی تاری تھی لوگوں کی پوچھنے پر میں نے ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی میرے محلے کے لوگ تھے مجھے جانتے تھے اس ظلم پر کوئی بھی خاموش نہ رہ سکا ہر طرف سے لاتوں اور گھوسوں کی بارش ہونے لگی پھر کچھ لوگوں نے کہا اسے ماننے کا کیا فائدہ اسے تھانے لے کر چلو تاکہ پولیس اس درندے کو بھی بلائے جس کے لئے یہ کام کرتا ہے ابو نے اس وقت بھی سب کی منت سماجت کی تھی کہ جتنی بدنامی ہونی تھی ہو گئی اس بات کو یہیں رفے دفے کرو بعد پولیس تھانے تک جائے گی تو ہم مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے لیکن میں بسیت تھی کہ یہ تھانے ضرور چھائے گا اور میں اس کے سیٹ کے نام پر پرچہ کٹھاؤں گی پورا محلہ میرا ساتھ ہے دیکھتی ہوں کیسے انصاف نہیں ہوتا محلے والوں کے جلوس کے ساتھ میں تھانے پہنچ گئی ایسے چونے مزے لے لے کر میری داستان سنی اور پھر مجید سے پوچھا اس نے انٹا مجھ پر ہی الزام لگا دیا جناب اس نے یعنی کہ میں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک جگہ انٹرویو کے لئے جانا ہے سب پیش آ گیا میں نے تو مہربانی کی کہ اسے اس حال میں گھر واپس لے کر آ گیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں اسے لے کر گیا تھا میں نے اس کی ترتیت کی اور زور دے کر کہا کہ یہ شخص مجھے دھوکے سے لے کر گیا تھا یہ سیٹ کا ڈیائیور ہے جس نے میرے ساتھ موں کالا کیا ہے اب مصیبت یہ تھی کہ اسے چو پرچہ درچ نہیں کر رہا تھا میں نے اسے دھم کی دی کہ پورا محلہ میرے ساتھ ہے یہ سب تھانے کو آگ لگا دیں گے مجھے یہ تجربہ کہاں تھا کہ پکی ایف آئی آر کیا ہوتی ہے اور کچھا پرچہ کسے کہتے ہیں تھانے دانے کاغذ پر مجید اور اس کے مالک کے خلاف ایک کاغذ پر پرچہ درچ کر لیا اور مجید کو تھانے ہی میں بٹھا لیا ہمیں دکھانے کے لیے لوگ اپ میں بند بھی کر دیا آپ لوگ جائیں ہم اصل مجرم کی گریفتاری کے لیے چھاپے ماریں گے وہ گریفتار ہو گیا تو آپ کو بھی پولا لیں گے آپ پہ سامنے چالان کٹ جائے گا پھر آپ جانے اور عدالت ہم لوگ گھر واپس آگئے میری ماں مجھے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی ہمارا سب کچھ لٹ گیا تھا بس ایک توقع تھی کہ سیڑ گریفتار ہو جائے گا تو میرا دل تھنڈا ہو جائے گا میرے گھر پہنچنے کے بعد میلے کے عورتوں نے آنا شروع کر دیا تھا ان کی باتیں سن کر پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے معاملے کو اچھال کر غلطی کی ہے عورتیں مجھ سے ہمددی کم اور تنز زیادہ کر رہی تھیں اسی لئے تو کہتے ہیں لڑکیوں کو زیادہ آزادی مت دو لڑکیاں جب گھر سے باہر نکلیں گے تو جو بھی نہ خود تھوڑا ہے کچھ نہ کچھ قصور تو لڑکی کا بھی ہوتا ہے بہن برا مت ماننا ایک اجنبی مرد کے ساتھ تمہیں اپنی لڑکی کو بھیجنا نہیں چاہیے تھا اب تم اس کی شادی کا سوچو اس قدر بدنام ہو گئی ہے کہ شادی بھی مسئلہ بن جائے گی اے مرد کا کیا ہے اگر اسے سزا ہو بھی گئی تو سال چھ مہینے میں چھوٹ کر آ جائے گا رات گئی عورتیں اٹھ کر گئیں تو امی نے اپنی بے بسی کا غصہ مجھ پر اتانا شروع کر دیا دونوں ہاتھوں سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا وہ شوک چڑھا تھا نا نوکری کا دیکھ لیا نتیجہ تیری لاش آ جاتی تو صبر کر لیتی اب میں کس کو مو دکھاؤں گی جنم چلی اگر مو کالا ہوئی گیا تھا تو سب کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی پوری دنیا کو اپنی داستان کیوں سنا دی بس کریں امی میں زور سے چلائی لڑکیاں چھپو کر بیٹھ جاتی ہیں اسی لئے تو ظالموں کی حمد بڑھتی ہے بدنامی ہو تو ہو اس کا امی نے کو سزا تمہیں دلا کر ہی رہوں گی امی نے مجھے کلے لگا لیا تھا اور بڑی دیت تک سسکتی رہی تھی رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی صبح میں نے ابو کو ساتھ لیا اور تھانے پہنچ گئی کہ معلوم کروں سید عبدالباہد پکڑا گیا یا نہیں میں جاہل نہیں تھی پڑی لکھی تھی میرا یہی غرور تھا جو مجھے بے دھڑک ایسے چوکے کمرے میں لے گیا آئیے مسانیلا کیا پروگریس ہے میرا مجرم پکڑا گیا سبان سمال کر بات کیجئے آپ نے کہہ دیا اور وہ مجرم ہو گیا آپ ایسے شریف آدمی پہ الزام لگا رہی ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی کہ وہ شریف ہے یا کیا ہے آپ حکم لگانے والے کون ہوتے ہیں ہم یا شریف لوگوں کی حفاظتی کیلئے تو بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے آپ رشوت لے چکے ہیں آپ خاتون ہیں اس لئے میں آپ کی عزت کر رہا ہوں گھر جائیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں میں چپ ہونے والی نہیں میں اس معاملے کو پریس میں لے کر جاؤں گی یہ شوق بھی پورا کر لیں اس کے بعد اس نے مجھے کھلے لفظوں میں ایسی دھمکیاں دیں کہ میری روح تک کام گئی ابو نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے اٹھا کر لے آئے یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں ان صاحب نہیں پیسہ چلتا ہے جس کے پاس دولت اور طاقت ہے وہ کسی کی بھی عزت سے کھیل سکتا ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اصل مجرم کو نہیں پکڑا تھا بلکہ مجید کو بھی چھوڑ دیا تھا دوسرے دن ایسے جو ہمارے گھر آیا تھا اور دھمکیاں دے کر چلا گیا اسے ڈر تھا کہ میں پریس کا سہارا لوں گی لیکن مزید بدنامی کی ہم مجھ میں حمد نہیں تھی جتنا اوپر جاتی اتنا ہی نیچے گرتی مجبور ہو کر مجھے تھانے جانا پڑا اور معافی نامہ لکھنا پڑا یہ تھی انصاف مانگنے کی سزا ایک سزا ہمیں محلے والے دے رہے تھے ان لوگوں نے کچھ جن تو ہم سے حمدتی کا برطاو کیا وہ بھی شاید اس لیے تھا کہ کریت کریت کر باتیں پوچھی جائیں اس کے بعد باتیں بننے لگیں جو ہمارے کانوں تک بھی پہنچی تھی کسی کا خیال تک کہ میں خود ہی اس راہ پر چلی تھی بعض لوگ یہ کہتے پھر رہے تھے کہ ہم نے کوئی موٹی رقم بصول کر کے چپ ساتھ لی ہے محلے کی وہ لڑکیاں جو کبھی کبھی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی انہوں نے بھی آنا بند کر دیا تھا مختصر یہ کہ میں ایک پچلن لڑکی سمجھی جا رہی تھی گھر سے باہر نکلتی تو لڑکی ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ایسے اسے فکریں سننے کو ملتے کہ جیت جل کر رہ جاتا میرا کوئی قصور نہیں تھا لیکن میں قصور بار تھی اور تو اور میری بہنیں بھی مجھ سے بزن ہو گئی تھیں انہوں نے آنا جانا بہت کم کر دیا تھا جب حالات برداشت سے باہر ہو گئے تو میں نے امی سے کہا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں کسی اور محلے میں جا کر رہیں جہاں میں اپنا ماضی چھپا سکوں امی بھی جیسے یہی سوچ رہی تھی کہ رائے کا مکان تھا اس لئے چھوڑنے میں ذرا بھی دکت نہیں ہوئی اور ہم دوسرے محلے میں اٹھائے کبھی کبھی سوچتی ضرور تھی کہ اللہ میاں یہ کیسا انصاف ہے کہ برباد بھی میں ہوئی اور گھر سے بے گھر بھی مجھے کو ہونا پڑا ابھی تقدیر کے ترکش میں کچھ اور تیر بھاقی تھے اس نئے محلے میں آئے ہوئے ہمیں مشکل سے دو مہینے ہوئے ہوں گے کہ ابو کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے روٹ گئے انہوں نے سوچا ہوگا بیٹی ذات ہے کہاں اسپطال اسپطال بھاگتی پھرے گی اس سے پہلے کہ میں اسپطال لے کر جاتی انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اس کے باوجود میں نے اسپطال لے کر گئی اور موت کا سارٹیفیکٹ لے کر پاپس آ گئی ابو کے انتقال کے بعد دھر کا قرائے تک نکالنا ہی مشکل ہو گیا تھا ابو کی کوئی سرکاری نوگری تو تھی نہیں کہ پنشن ملتی رہتی اسکول والوں نے کچھ رقم بدور امداد دے دی تھی میں نے ایک مطبع پھر نوکری کا ارادہ کیا لیکن امی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اب مجھ میں مزید حوصلہ نہیں ہے کہ لوگوں کی باتیں سنو لوگوں کا کیا ہے وہ تو باتیں بناتے ہی ہیں تیری زد نے ہمیں پہلے بھی شرمندہ کیا اب میں تجھے نوکری نہیں کرنے دوں گی امی تھنڈے دل سے سوچیں ایک کمائی تھی وہ بھی جاتی رہی اب تو فاقے ہیں اور ہم ہیں میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی تو بس گھر میں بیٹھ آپ کام کریں گی تو مجھے اچھا لگے گا میں پڑی لکھی ہوں کوئی گھروں میں جھاڑو برطن پوچھا تو کروں گی نہیں ہمارا جھگڑا ہفتوں تک چلتا رہا مجھے یہ کوارہ نہیں تھا کہ وہ نوکری کریں اور وہ اس پر آمدہ نہیں تھی کہ میں گھر سے نکلوں پھر ایک دن لاہور سے مامو کا خط آیا غالباً امی نے انہیں ابو کے انتقال کی خبر دے دی تھی اور اب ان کا خط آیا تھا انہوں نے سور دے کر لکھا تھا کہ ہم لوگ لاہور آ جائیں انہیں ابو سے پرخاش تھی جب وہ نہیں رہے تو انہیں بہن پر ترس آ گیا اور ان کا قصور معاف کر دیا امی کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ خط پڑھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی میں ان کے جذبات کو سمجھ رہی تھی انہیں گھر سے نکلے ہوئے پورے تیس سال ہو چکے تھے یہ مدد کم نہیں ہوتی دنیا ہی بدل گئی ہوگی ماں کسی حال میں ہوگی باپ کا کیا حال ہوگا خط آنے کی تیسرے دن ماں موہمیں لینے کے لئے آ گئے میں تو ان کی شخصیت دیکھ کر ہی حیران دے گئی تھی پچاس سال کے قریب عمر ہوگی سرک و سفید رنگ شاندار کپڑے یہ معلومی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کے ہیں یا ہم ان کے خاندان کے ہیں میں سوچ رہی تھی امی کی یہ غلطی نے ان کے تیس سال ضائع کر دی ہے ہم بھی اس غربت میں جلتے رہے جسے جہنم کہنا چاہیے بھائی بہنوں کا ملاپی ایسا تھا کہ پتھر بھی رونے پر مجبور ہو جائیں میرے مامو ایک دن اور ایک رات ہمارے ساتھ رہے اس دوران مالک کی مکان سے بھی حساب کتاب کر لیا گیا دونوں بہنیں شادی شدہ تھی وہ ہمارے ساتھ جا نہیں سکتی تھی میں اور امی مامو کے ساتھ لاہور آ گئے یہاں میں نے نانا کا گھر دیکھا اور ان لوگوں کا رہن سین دیکھا تو مجھے امی کی قسمت پر سخت افسوس ہوا اس کے ساتھ ہی ان کی وفاداری کو دلی دل میں سلام بھی کیا انہوں نے محبت کی خاطر اس عیش و آرام کو چھوڑ دیا اور پوری جوانی ابو کی دی ہوئی غربت میں کاٹ تھی امی کی خوش قسمت ہی تھی کہ نانا اور نانی ابھی زندہ تھے امی کو یہ خوشی بھی مل گئی کہ ان سے ملاقات ہو گئی میں نے سب لوگوں کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا میں بھی خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی امی نے دونوں بہنوں کو بھی خط لکھ دیا کہ وہ اپنے شہروں کے ساتھ آ جائیں اور نانا نانی کو آ کر دیکھ لیں چند روز میں دونوں بہنیں آ گئیں خدا خوشیاں دیتا ہے تو اسی طرح دیتا ہے اگلے ایک مہینے تک یہی سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد بیٹھ کر سوچا گیا کہ اب کیا کرنا ہے امی کی تجویز تھی کہ میری شادی کے بارے میں سوچا جائے لیکن میری زد تھی کہ میری تعلیم ادھوری رہ گئی ہے پہلے میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی مامو نے بھی میری حمایت کی میرے ساتھ جب ہاتھ سب پیش آیا تھا میں بی اے کے پہلے سال میں تھی اب مجھے بی اے کرنا تھا مامو نے مجھے گورمنٹ کالج لاہور میں داخلہ دلا دیا کیا تھاٹ تھے میرے اللہ نے جیسے ہماری سن لی تھی ٹیور کے ساتھ گاڑی میں کالج جاتی تھی گاڑی میں آتی تھی گھر میں بھی حنیمت میں اثر تھی میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر گیا تھا ان خوفناک یادوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا جن سے کراچی میں سابقا پڑا تھا کہتے ہیں ایسے باقیہ ذہن سے کمی فراموش ہوتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے فراموش کر دیئے تھے کبھی کبھی ابو ضرور یاد آ جاتے تھے وہ غریب تھے یا کچھ تھے آخر میرے باپ تھے میرا غم ہی انہیں لے ڈوبا تھا اس لیے کبھی کبھی میں خود کو مجرم سمجھنے لگتی تھی کہتے ہیں کہ اچھے دن ایسے گزرتے ہیں جیسے پج پر بلی چلتی ہے کوئی آوازی نہیں ہوتی اور وقت گزر جاتا ہے دو سال گزر گئے اور میں نے پیے کر لیا امی نے پھر سرگوشیوں میں مجھ سے شادی کی باتیں شروع کر دیں میں اب بھی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی میں انگریزی میں ایمے کرنا چاہتی تھی میرے نمبر اتنے اچھے آئے تھے کہ مامو بھی مجھ پر فخر کرنے لگے تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ انیلا ہے جس نے ہمارے خاندان کا نام روشن کیا ہے میں نے انگریزی میں ماسٹر کرنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے میری حمایت شروع کر دی انہوں نے خود بھی ماسٹر کیا ہوا تھا اور ایک آلہ سرکاری عدے پر پائز تھے میں نے ان کی سرپرستی میں انگریزی عدب میں ایمے کھل دیا اب ان کا خیال تھا کہ وہ میرے لیے اچھی سی جوب تلاش کریں گے لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ میں نے جوب کرنے سے انکار کر دیا نہ جانے کیوں برسوں کی بھولی بسری کہانی میرے ذہن میں شور مچانے لگی جن یادوں کو میں بھلائے بیٹھی تھی وہ ہی میرا پیچھا کرنے کے لیے دروازے پر دھوڑنے لگی کسی کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کیوں انکار کر رہی ہوں یہ صرف امی جانتی تھی وہ ہی مجھ سے یہ بات کر سکتی تھی انیلا مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں نوکری نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ بھی تو سوچو یہ نوکری تمہارے ماموں کی معرفت تمہیں ملے گی کسی مجید کے ذریعے نہیں تمہارے ذہن میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے اسے نکالو یہاں کسی کو معلوم نہیں تم اپنی نئی زندگی شروع کرو میں انکار کرتی رہی تھی لیکن پھر ایک دن انہوں نے ایسی بات کہتی تھی کہ میں مجبور ہو گئی یہ بات ہی ایسی تھی جسے تجربے کی زبان ہی بیان کر سکتی تھی بیٹی تمہارے ماموں نے ہمارا جتنا ساتھ دیا ہے وہ ان کا فرض نہیں تھا میرا سر ان کے سامنے جھکا رہتا ہے ہم کب تک ان کے سہارے پڑے رہیں گے تم کہیں نوکری کرو گی تمہیں گردن اٹھا کر چل سکوں گی کیا تمہیں یہ پسند ہوگا کہ تم اور تمہاری ماں ان کے احسان تلے دبی رہیں میں ایک مرتبہ پھل اسی منزل پر کھڑی ہوئی تھی جہاں ابو کی زندگی میں تھی اس وقت ابو کی کم آمندنی میری ملازمت کا جواز بنی تھی آج ماموں کے احسانات کو اتانا تھا میں نے ملازمت پر آماد کی ظاہر کر دی انیلا یہ ماں سمجھنا کہ میں تمہیں ملازمت کرنے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا اور اپنی ماں کا خرج اٹھانے کے لائق ہو جاؤ بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی تعلیم حاصل کر کے گھر بیٹ جانا دانشوندی نہیں ہے مامو جان آپ کا شکریہ کہ آپ نے پڑے نازک وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے مجھے تو خود چاہیے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں پھر وہی بات پیروں پر کھڑے ہونے والی کونسی بات ہے بھائی جوب کرنے سے لڑکیوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے میں تمہیں باعتماد دیکھنا چاہتا ہوں جب تک جی چاہے نوکری کرنا پھر چھوڑ دینا مامو کی کوشش تھے مجھے ایک سرکاری ادارے میں آفیسر گریڈ میں نوکری مل گئی دفتر کی طرف سے گاڑی اور ڈریور بھی مل گیا میں خوش قسمت تھی کہ اللہ نے مجھے کڑے امتحان سے گزانے کے بعد قابل رشق زندگی عطا کر دی ہے اس نوکری کے دوران میری ملاقات نومان باجت سے ہوئی ملاقات کیا ہوئی؟ وہ تو میرے بوس تھے اور کانچی سے ٹرانسفر ہو کر آئے تھے مجھے اس دفتر میں کام کرتے ہوئے ایک سال ہوا تھا کہ نومان باجت تشریف لائے بندہ کتنا ہی قابل ہو وہ جب کسی نئی جگہ آ جاتا ہے تو اسے کچھ دنوں اپنے ماتحتوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے مجھے چونکہ ایک سال ہو گیا تھا اور برائے راست ان کی ماتحت تھی لہٰذا انہوں نے کام سمجھنے کے لیے میرا انتخاب کر لیا یہ تھا وہ تعرف جسے میں نے ملاقات کا نام دیا ہے میری سابقہ تجربے نے مجھے نفسیاتی طور پر مردوں سے دور کر دیا تھا بلکہ وہ اعتماد بھی ختم کر دیا تھا جو ایک دوسرے کو قریب لانے میں معابن ثابت ہوتا ہے اس دفتر میں بھی کئی لوگوں نے مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کی لیکن کسی حد تک میرے غیر معذب رویہ نے نہ صرف انہیں مایوس کیا تھا بلکہ میں مقرور مشہور ہو گئی تھی میں انہیں اتنی ریاض بھی دینے کو تیار نہیں تھی جو ساتھ کام کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ رواد رکھتے ہیں نومان سے بھی میرا وہی رویہ رہا کام کے معاملے میں میں ان سے خوب تعاون کر رہی تھی لیکن انہیں کوئی ایسا موقع نہیں دے رہی تھی کہ وہ میرے بارے میں کچھ سوچیں البتہ کچھ دنوں بعد میں ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی اس لیے نہیں کہ وہ مجھے اچھے لگے تھے بلکہ اس لیے کہ وہ دوسروں سے بہت مختلف تھے یا یوں کہیے کہ مردوں کا جو خاکا میں نے اپنے ذہن میں تیار کر لیا تھا اس کے برقس تھے وہ صرف اس وقت ہستے تھے جب میں کسی بات پر ہستیا کرتی تھی کام کے علاوہ ایک لمحے کو بھی مجھے محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے اپنے پاس بٹھانا چھاتے ہوں کبھی چائے تک کی پیشکش نہیں کی حالانکہ دن میں دو تین مرتبہ ضرور مجھے ان کے کمرے میں جانا پڑتا تھا مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ محسب ہیں اداکار ہیں یا کسی تلق تجربے سے کسرے ہیں کبھی کبھی تو وہ میری طرف سے اتنے بے نیاز ہو جاتے تھے جیسے ان کے کمرے میں کوئی لڑکی نہیں لکڑی کی مشین ہو جو ان کے لئے کام کر رہی ہو مجھے کہیں سے یہ معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے حالانکہ ان کی عمر چالیس کے قریب پہنچ گئی تھی یہ اور بھی عجیب بات تھی کیونکہ ایسے پرانے کمارے تو فلڑ کے ماہر ہوتے ہیں بلکہ شادی نہ کرنے کا ایک سبب یہی ہوتا ہے انہیں دفتر میں آئے چھ مہینے ہو گئے تھے اب میں اپنے دل میں ان کے لئے عزت سی محسوس کرنے لگی تھی دفتر میں وہ لڑکیاں بھی تھی لیکن کسی نے بھی ان کے کمرے سے نکل کر یہ نہیں کہا تھا کہ نومان صاحب اس میں دلچسپی لے رہے ہیں حالانکہ دفتروں میں یہ عام بات ہوتی ہے میں اس دورانیے میں اپنے لئے ایک بات البتہ کہہ سکتی تھی کہ کبھی کبھی وہ مجھے بلا ضرورت بھی بلا لیتے تھے بلا ضرورت سے مراد یہ نہیں کہ کب شب کے لئے بلا لیتے ہوں بلکہ جو کام وہ خود کر سکتے تھے اس کے لئے بھی مجھے زہمت دیتے تھے کبھی کسی فائل کے بارے میں پوچھنے کہ آپ بھی پاس تو نہیں میں کہتی نہیں اور چلی آتی بات میں سوچتی کہ یہ بات تو وہ فون پر بھی پوچھ سکتے تھے اس روز چھٹی کا دن تھا ہم سب بھی ساتھ مل کر ناشتہ کیا تھا ناشتے کے بعد لان میں آ کر بیٹھ گئے تھے کہ چائے وہاں پیئیں گے چائے پینے کے بعد اتر اتر کی باتیں ہوتی رہیں پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی کچھ دیر میں مامو اور ممانی بھی وہاں آ گئے امی بھی ان کے ساتھ تھی یہ ایک غیر معمولی بات تھی مامو شاید ہی کبھی میرے کمرے میں آئے ہوں اور آج ہی یوں فوج کے ساتھ مامو جان میرے کمرے کی تو قسمت جاگ گئی آج آپ وہ میرے کمرے میں ہاں بھائی ہم نے سوچا اس سے پہلے کہ تم یہ کمرہ خالی کرو ہم ایک وزیٹی کر ہی لیں کیا بات ہے کسی کو کرائے پر دے رہے ہیں ارے بھائی لڑکیاں شادی ہو کر جاتی ہیں تو کمرے خالی ہوتے ہیں یا نہیں مامو جان اس طرف سے بے فکر رہیں میں کہیں جانے والی نہیں بیٹا ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہی ہوتی ہے امی نے کہا آپ لوگ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے میں سمجھ گئی کہ میرے لیے کوئی جال تیار کیا جا رہا ہے میں نے انہیں الجھانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیں ان باتوں میں دفتر کا ذکر بھی نکھلایا مامو کو اس میدان میں میں خود لے کر آئی جہاں ان کی فوجیں کھڑی تھی ارے ہاں تمہاری دفتر سے یاد آیا وہاں نومان باجٹ بھی تو ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں آئے تو ہیں آپ جانتے ہیں انہیں سرکاری پرندے ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں تمہیں وہ کیسے لگے اچھے آدمی ہیں نون سوشل سے لگتے ہیں کوئی پروبلم ہے کہ ان کے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے انہوں نے آوائل عمری میں شادی کی تھی اس لڑکی سے بنی نہیں اور طلاق دینی پڑی اس تجربے نے انہیں ایسا مایوس کیا کہ دوسری شادی کا خیالی دل سے نکال دیا برسوں بعد اب شادی کا خیال آیا ہے اور ایک لڑکی انہیں پسند آ گئی ہے وہ ایسے لگتے تو نہیں ہیں کہ کسی کو پسند کریں گے میں نے ہستے ہوئے کہا اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سننا مامو نے کہا کر نومان باجٹ میرے آفس آئے تھے انہیں کہیں سے معلوم ہو گیا تھا میری بھانجی اور بیٹی ہو انہوں نے تمہیں پرپوز کیا ہے آخر آگئے نہ اپنی اصلیت پر نومان باجٹ سم مرد ایک جیسے ہوتے ہیں اس میں برائی کیا ہے ان کی شرافت کی ایک دلیل تو یہی ہے کہ یہ بات وہ تم سے بھی کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے باعثت طریقے سے مجھ سے بات کی چلیے آپ سے بات کلی اچھا کیا اب ان سے کہہ دیجئے گا کہ انیلا شادی کے لیے تیار نہیں ہے میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ انیلا شادی پر تیار نہیں ہے لیکن یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں اسے تیار کر لوں گا آپ نے اتنا بڑا بات کیسے کر لیا اس بھروسے پر انیلا کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا تم پر حق ہے میری خوشی کے لیے تم اپنی زد توڑ سکتی ہو تم شادی نہیں کرو گی تو میں سمجھوں گا میں ایک بہت بڑا فرض عدہ کرنے سے محروم رہ گیا ویسے تمہاری زندگی ہے جس طرح چاہو گزارو کلو آفیس جاؤ تو انہیں منع کر دینا تاکہ انکار کرنے کی شرمندگی مجھے اٹھانی نہ پڑے مامو اٹھ کر چلے گئے تھے اور صاحب ظاہر ہو رہا تک کہ ناراض ہو کر گئے ہیں ممانی جان بھی انہی کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی امی اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو خوش کر رہی تھی لیکن اس وقت مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی امی یہاں ایک دن بھی نہیں رہوں گی تجھے چلنا ہے تو چل ونہ میں کل کرنچی جا رہی ہوں اگر آپ مامو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہیں میں علاق مکان لے لوں گی کرنچی جانے کی کیا ضرورت ہے آج کمانے لگی ہے تو تو تیرے اتنے دماغ ہو گئے ہیں وہ وقت یاد کر جب تیرے مامو نے ہمیں سہارا دیا تھا تجھے پڑھایا لکھایا کھلایا تیری نوکری کا بندوبست کیا اور اب تو ایک بات ان کی نہیں مان سکتی یہ بات نہیں ہے امی وہ مجھے کوئی اور بات منوا لیں لیکن میں شادی نہیں کر سکتی میں اس قابل رہی ہی نہیں ہوں کہ کسی کی بی بی بن سکوں میں کسی سے شادی کروں تو یہ سرسر دھوکہ ہوگا میری جان جو دھوکہ تیرے ساتھ ہوا اس میں تیرا کوئی قصور نہیں تھا پھر بھی امی میں شادی نہیں کر سکتی سممرد ایک جیسے ہوتے ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ کل آفیس جاتے ہی نومان سے ملوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی جس نے ہمارے گھر کے ماحول کو اداس کر دیا اگر یہ بات کرنی تھی تو مجھ سے کرتے تاکہ بات یہیں کی یہیں رہ جاتی وہ شاید جانتے تھے کہ میں انکار کر دوں گی اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بڑوں کی باتوں میں آ کر ان کے آگے گھٹنے ٹیک دوں گی دوسرے دن میں آفیس پہنچی جو سب سے پہلے ان کے کمرے میں گئی مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر وہی رنگ ابرے تھے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ان کے بلائے پہ غیر میں ان کے کمرے میں چلی آئی تھی میں جانے کیا سوچ کر آئی تھی اور جانے کیا باتیں کرنے بیٹھ گئی سر میرے مامو نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میں آپ سے ہی نہیں کسی سے بھی شادی کرنے کے خلاف ہوں میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں ضروری نہیں کہ میں آپ کو وجہ بتاؤں شادی کا مخالف میں بھی تھا اور شاید اب بھی نہ کرتا مگر آپ کو اگر دیکھا نہ ہوتا آپ یہ بات مجھ سے بھی کر سکتے تھے لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں انکار کر دوں گی نہیں مجھے معلوم نہیں تھا میں نے بہتر یہ سمجھا کہ آپ کے بڑوں سے بات کی جائے میں نے کچھ چھپایا نہیں ہے میری ایک شادی پہلے ہوئی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں شادی کا مخالف کیوں ہو گیا تھا آپ کے والدین آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتے آپ سے کس نے کہتیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہتے میرا یہاں ٹرانسفر ہو گیا میں یہاں چلا آیا وہ کرانچی میں ہیں ہر مہینے ایک چکر لگا کے آتا ہوں کون کون ہے آپ کے گھر میں گھر میں تو والد و والدہ ہیں ویسے ایک بھائی اور بھی ہے جو انگلینڈ میں رہتا ہے آپ کو تو والد والدہ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا ہاں دہنا تو چاہیے تھا لیکن میرا ٹرانسفر یہاں ہو گیا وہ نوکروں پر ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ کونکرانچی ٹرانسفر ہو جائے آپ واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں واقعی سے کیا مطلب ہی تمہارا میں سنجیدہ ہوں بھائی آپ باقی باتیں مامو چان سے کر لی جائے گا میں ان کی بات نہیں ٹال سکتی مامو مجھ سے اس وقت تک ناراض رہے تھے یعنی صرف ایک دن جب تک نومان سے ان سے بات نہیں کر لی اور میری رضا مندین پر ظاہر نہیں کرتی اس کے بعد مامو کی نظروں میں مجھ سے اچھا کوئی تھا ہی نہیں بڑے فخر کے ساتھ مومانی سے کہہ رہے تھے میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو میری خوشی کے لیے اپنے اصول نہ بدلتی مجھے پخر ہے انیلا پر نومان نے کہا تھا شادی سادگی سے ہو جائے گی لیکن مامو اس کے حق میں نہیں تھے ان کا کہنا تھا نومان کی دوسری شادی ہے لیکن انیلا کی تو پہلی شادی ہے اور ہمارے گھر کی آخری بھی ہم تو دھوم دام سے اپنی بیٹی کی شادی کریں گے کئی دن پہلے سے مامو کی کوٹھی بکائے نور بن گئی نومان کی طرف سے ان کے چند رشتے داد اور ان کی والدہ آئی تھی والد آنے ہی سکے تھے مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا تھا کہ ان کے والد مفلوج ہیں اور بیل چیئر پر ہیں اچانک ان کی طبیت بگڑ گئی تھی ورنہ وہ اس حالت میں بھی آ جاتے نومان نے ایک چھوٹا سا گھر کے رائے پر لیا ہوا تھا میں بیہا کر وہاں چلی گئی میں نے مامو کی خوشی کے لیے شادی کی تھی لیکن نومان اتنے اچھے ثابت ہوئے تھے کہ ایک ہی دن میں میں ان کی گرویدہ ہو گئی تھی شادی کے کچھ دن بعد سے ہی نومان نے میرے اور اپنے کرانچی ٹرانسفر کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی حالانکہ میں کرانچی جانے کے حق میں نہیں تھی میں نے کہا بھی کہ والدین کو یہاں بلا لیں لیکن ان کا کہنا بھی ٹھیک تھا کہ وہاں ڈیڈی کا مکان ہے چھوٹا موٹا کاروبار ہے وہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں میرا موقع یہ تھا کہ میری امی کا میرے سوا کون ہے میں کرانچی چلی گئی تو وہ اکیلی رہ جائیں گی اس کا حل نومان نے یہ نکالا کہ وہ امی کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے کرانچی میں ہماری اتنی بڑی کھوٹی ہے امی بھی ہمارے ساتھ رہ لیں گی تو کھوٹی بھر نہیں جائے گی یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ امی بیٹی کے گھر میں رہیں لیکن نومان کے سامنے کہنا مناسب نہیں سمجھا البتہ کرانچی جانے کی مخالفت کرتی رہی امی کے علم میں بات آئی تو انہوں نے مجھے سمجھایا اگر نومان کرانچی کے لئے کوششیں کر رہے ہیں تو کرنے دو بھائی کی گھر پڑے رہنا اب مجھے بھی اچھا نہیں لگتا امہ تھی تو الگ بات تھی میں یہ بتانا تو بھولی گئی کہ ہمارے لاہور آنے کے بعد نانا کا انتقال ہو گیا تھا پھر نانی بھی چل بسی تھی مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا کہ آپ داماد کے گھر میں رہیں میں نے یہ کب کہا تمہارے نانا کی جائدہ سے مجھے حصہ ملنے والا ہے تمہارے مامو کل بھی کہہ رہے تھے اس رقم سے کوئی چھوٹا سا ٹھکانہ کر لوں گی میری دونوں بیٹیاں وہاں ہیں تم بھی ہوگی آتی جاتی رہوں گی میرا دل پہلا رہے گا جب دل چاہے کا بھائی سے ملنے لاہور آ جائے کروں گی مجھے اور کیا چاہیے یہ باتیں نومان کے سامنے بھی ہوئیں انہوں نے پہلے تزور دیا کہ امی کو انہی کے ساتھ رہنا چاہیے داماد کیا بیٹے نہیں ہوتے جب پہ میری استطاعت اتنی ہے کہ ان کا خرچ اٹھا سکتا ہوں اور مجھے چھوڑو تمہاری خود ایک معقول تنخواہ ہے وہ مجھے قائل کرتے رہے اور پھر اس پر بھی تیار ہو گئے کہ ہم امی کے لیے الگ رہائش کا بندوبست کر دیں گے ٹرانسفر اتنا آسان نہیں تھا اور وہ بھی ایک نہیں دو دو ٹرانسفر کئی مہینے لگ گئے پھر یہ ہوا کہ میرا ٹرانسفر ہو گیا اب یہ تیہ ہوا کہ میں نومان کے ساتھ چلی جاؤں گی نومان چھٹی لے کر میرے ساتھ جائیں گے چھٹی گزار کر وہ واپس آ جائیں گے میں وہیں رک جاؤں گی جب نومان کا ٹرانسفر ہو جائے گا تو وہ بھی کراچی آ جائیں گے ابھی امی کو میرے ساتھ نہیں جانا تھا میں نے سوچا تھا میں جا کر مکان کا بندوبست کر لوں گی تو انہیں بھولا لوں گی میں نومان کے ساتھ کراچی چلی آئی میں نومان کی کوٹھی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی میں توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا گھر ایسا شاندار ہوگا کوٹھی کے مین گیٹ سے کالین پر چلتی ہوئی میں اپنے کمرے تک گئی تھی میں اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ قدرت نے میرے صبر کا مجھے کتنا اچھا صلح دیا ہے نہ جانے کیوں مجھے اس حادثے کی یاد آگئی تھی جو میرے ساتھ گزر چکا تھا میں بے قصور تھی اس لیے مجھے اللہ نے یہ صلح دیا ہے کہ اتنا اچھا شوہر اور اتنا اچھا گھر ملا ہے شہزادیوں کی طرح داخل ہوئی ہوں مہرانیوں کی طرح پلنگ پر بیٹھی ہوں میری ساس مجھ پر باری صدقے ہو رہی ہے ایک نوکرانی میرے لئے مخصوص کر دی گئی ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہیں ڈیٹی سے ملنے کے لئے چلنا ہے وہ کہیں اور ہیں کیا وہ اپنے کمرے میں ہیں بیمار ہیں اس لیے خود نہیں آ سکتے جب گھر ہی میں ہیں تو تیار کیا ہونا چلو چلتی ہوں وہ تو شادی میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے وہ ان دنوں بہت بیمار تھے اب بھی بس ٹھیک ہی ہیں میں جس طرح پیٹھی تھی اسی طرح اٹھ گئی بس دوپٹہ اچھی طرح سے اٹھ لیا تھا کہ پہلی مرتبہ سوسر کے سامنے چھا رہی تھی میری ساس اور نومان بھی میرے ساتھ تھے میں کمرے میں پہنچی تو وہ ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہوئے لیٹے تھے نومان نے انہیں آواز دی ریڈی آنکھیں کھولیے آپ کی بہو آپ کو سلام کرنے آئی ہے ایک سوکا بے جان ہاتھ بڑی مشکل سے آنکھوں سے ہٹا اس کے بعد کمرے کی چھت مجھ پر آ پڑی مجھے پہ ہوش ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی اپنے مجرم کو اچھی طرح دیکھنا تھا میرے سامنے سیٹ عبدالباجد لیٹا ہوا تھا وہی جس نے مجھے بے حضرت کیا تھا اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا تڑپ کر اٹھنا چاہا تھا میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی نومان مجھ سے کہہ رہا تھا ٹیڈی کو سلام کرو میں اس کے چہرے پر تھوک بھی نہیں سکتی تھی اسے سلام بھی نہیں کر سکتی تھی بس یہ کر سکتی تھی کہ پہ ہوش ہو جاؤں مجھے پوری طرح خوش تھا میں جان بوجھ کر پہ ہوش ہو گئی میں اس درندے کو سلام کرنے کی ادھاکاری بھی نہیں کرنا چاہتی تھی میں کرسی پر گرنے والی تھی کہ نومان نے مجھے سمال لیا کیا ہوا اسے میری ساس کی آواز آئی میں نے بھی غلطی کی سفر کی تھکن ابھی اتری نہیں تھی کہ میں اسے یہاں لے آیا تھکن سے طبیعت خراب ہو گئی ہوگی مجھے کچھ دیر بعد ہوش آ گیا تھا میرا ذہن سائیکل کے پہیے کی طرح کردش کر رہا تھا کچھ دیر پہلے اپنی خوش قسمتی پر ناس کرنے والی لڑکی دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی تھی اور میں سوچ رہی تھی یہ سزا مجھے ملی ہے یا میری سوسر کو نومان چلو ڈیڈی کو سلام کر کے آتے ہیں ابھی آرام کرو ڈیڈی کہیں جا تھوڑی رہے ہیں نہیں بزرگوں کی دعائیں لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے میں ضد کر کے چلی گئی نومان بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے مجھے معلوم تھا مجھے بہو کی روپ میں دیکھ کر سیڈ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی امیے سے اور پیحال کرنا چاہتی تھی بڑے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا ڈیڈی انیلا آئی ہے نومان نے کہا اس کے ساتھ ہی بڑے کو چھٹکا سا لگا اور آنکھیں چھت سے اتر کر میرے چہرے پر آ گئیں ڈیڈی میں آپ کو سلام کرنے آئی ہوں اچھا جیتی رہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر آنا اس نے مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا لیکن جو اس پر گزر گئی ہوگی اسے سوچ کر مجھے مسررت ہو رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ سلام روز ہوا کرے گا اس کی روح کو جتنے کچھوں کے لگا سکتی ہوں لگاؤں گی آتے جاتے سلام کروں گی اسے بتاؤں گی کہ قدرت نے اسے کیسا انتقام لیا ہے اس کے پیروں میں رونتی ہوئی عزت اس کے بیٹے کی بیوی ہے شریعت میں اس شادی کا کیا مقام ہے یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن میں سیڈ عبدالباجی سے انتقام لینے کیلئے اس کے گھر میں رہوں گی شریعت اوار سے میں اس کے بیٹے پر حرام ہوں لیکن یہ ڈراما اس وقت تک رچاتی رہوں گی جب تک وہ چیخ نہ اٹھے رات کا کوئی بخت تھا اچانک فائر کی آواز گونجی نومان اٹھ کر بیٹھ گئے میں بھی خبرہ گئی پھر ملازموں کے دولنے بھاگنے کی آواز آئی اس کے بعد میں نے اپنی ساس کی چیخنے کی آواز سنی نومان باہر کی طرف بھاگے میں بھی کمرے سے نکلی پھر میں نے ناقابلے بیان منصر دیکھا کوریڈور میں بیل چیئر پر میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے ان کی گردن ایک طرف تھلک گئی تھی بیل چیئر خون سے رنگین تھی ریوال پر بیل چیئر کے قریب پڑا تھا یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کیا ہوا انہوں نے خودکشی کر لی تھی تھوڑی سی غیرت ان میں باقی تھی وہ اس ضرورت کو برداشت نہ کر سکے انہوں نے سوچا ہوگا یہ رات بہت جلد کھل جائے گا اور پھر وہ کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے سب یہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیماری سے تنگ آ کر اپنے آپ کو مال لیا رات کو کسی وقت اٹھے کسی نہ کسی طرح بیل چیئر پر بیٹھے اور کوریڈور میں آ کر اپنی کن پوٹی پر گولی چلا دی انہوں نے کیوں یہ قدم اٹھایا یہ صرف میں جانتی تھی لیکن میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی میں نے انہیں معاف کر دیا تھا مجھے ان سے حمدتی بھی ہو گئی تھی لیکن اپنے ضمیر کے ہاتھوں خود مجرم بن گئی تھی میں اس گھر میں جہ نہیں سکتی تھی نومان سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا تھا لاعلمی میں نکاح ہوا ہے اس لئے اب تک تو میں گناہگار نہیں ہوں لیکن ان میں آ جانے کے بعد اگر میں نومان کے ساتھ رہی تو گناہگار ہوں گی ماں باپ کی سزا بچوں کو ملتی ہے باپ کے جو قطع تھے اس کی سزا کے لئے قسمت نے نومان کو منتخب کر لیا تھا ایک گھر اجڑا اب دوسرا گھر اجڑنے کو تھا نومان کو تو اس کے باپ کی حرکتوں کی سزا مل رہی تھی میں کس کی گناہگار تھی مجھے وہ کہانی گیاد آگئی جو کبھی ایک عورت نے سنائی تھی امی میرے ابو کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی ان کے والدین کے دل پر کیا گزری ہوگی کیا خبر انہوں نے کیا بدعا دی ہو کہ زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا اب ذرا سکون ملا تھا تو مجھے طلاقا دیکھ کر زندگی کاٹیں گی بچوں کی سزا بڑوں کی عبرت کے لئے ہوتی ہے اور میں کیوں ماری گئی اس لئے کہ جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی درخت ہوتا ہے میرا روئیہ نومان کی طرف سے اچانک اچھنے ابیوں کی طرح ہو گیا وہ خود بھی اپنے باپ کے ستمے میں تھے اس لئے ممکن ہے انہوں نے غور نہ کیا ہو لیکن جب وہ اس ستمے سے نکلے تو میں بلکل بدل گئی تھی وہ ایک مہینے کی چھٹیاں گزار کر واپس چلے گئے اور میں نے ان سے اجازت لیے بغیر مکان کرائے پر لے لیا اور امی کو خدل کر بولا لیا میری ساس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں باقاعدہ ان سے لڑی میں نے ان کا دل پورا کر دیا تاکہ جب وقت آئے تو وہ میرے خلاف گواہی دیں امی میرے پاس آ کر رہنے لگیں وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ نومان لافور میں ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ رہ رہی ہوں لیکن جب نومان پر ٹرانسفر ہو گیا اور وہ کرانچی آئے تو میں ان کے ساتھ جانے سے انخار کر چکی تھی میں طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور وہ وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے میں وجہ بتانا نہیں چاہتی تھی میں نے امی کو بھی کچھ نہیں بتایا اور طلاق کا مطالبہ دوراتی رہی میں کوئی جاہل نہیں تھی کہ نومان مجھے لٹکائے رہتے جب میں نے کوٹ کی دھم کی تھی تو وہ طلاق دینے پر تیار ہو گئے میں نومان کو بتا کر ہمیشہ کے لیے ان کی روح کو زخمی نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے سیٹ عبدالواجد کی خودکشی کی لاج رکھی انہوں نے خودکشی کی ہی اس لیے تھی کہ راز نہ کھلے میں نے ان کے بیٹے کو کچھ نہیں بتایا امی کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا تھا اپنی بے گناہی ثابت کر کے ہی میں ان کے ساتھ رہ سکتی تھی وہ اس راز سے واقع بھی تھی اس لیے بتانے میں حرج نہیں تھا مجھے سینے سے لگا کر روتے رہنے کی سوا رہ گیا تھا مامو سے ہمیں ایک پتبہ پھر بچھڑ گئے تھے یہ شادی انہوں نے ہی کرائی تھی نومان ان سے ملے اور میرے بارے میں خدا جانے کیا کیا کہا ہوگا کہ ان کا خطہ گیا انہوں نے ہم سے حد تعلق ختم کر لیا میں اپنے لٹنے کی داستان مامو کو کیسے سناتی نومان کی فرضی پرائیاں لکھ کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی شدہ سے محبت کرنے والے شدہ سے روٹ بھی چاہتے ہیں میں اب پہلے کی طرح مجبور نہیں تھی شاندار نوکری کر رہی تھی اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھر سکتی تھی میں نے ہر فیصلہ قسمت سمجھ کر قبول کر لیا ان یادوں باتوں اور راتوں سے پیچھے چھلانے کا ایک ہی طریقہ تھا میں نے کوشش کی اور استیفہ دے کر کینیڈا چلی گئی اب میں کینیڈا میں ہوں یہاں کوئی نہیں جانتا کہ میں کن بہرانوں سے کسری ہوں یہ ایک سزا ہے جسے کاٹ رہی ہوں بطن سے دور رہنا بھی تو ایک سزا ہے دیکھیں یہ سزا کب ختم ہوتی ہے بطن سے دور رہن